السلام علیکم دوستو میرے نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آٹو کار پی کے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی آٹو انڈسٹری کے فیوچر کے بارے میں جی مطلب کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں جو کہ کمنگ فیوچر میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو سکتی ہیں پاکستان اور چائنہ کی دوستی پر چائنہ نے ابھی ریسنٹی پاکستانی مارکٹ میں اپنی ایک الیکٹرک کار کمپنی کو انٹروڈیوز کروایا ہے ٹاپسن موٹرز کے نام سے اور اس کمپنی نے جیل روڈ لاہور پر تین جنیوری کو اپنا شو روم کھولا اور اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک اس کمپنی نے پاکستانی مارکٹ میں اپنی کوئی بھی الیکٹرک گاڑی کو لانچ نہیں کیا ہے جو کہ آپ نے کافی دوسرے چینلز پر سوشل سائٹس پر اور نیوز چینل پر سنا ہوگا کہ اس کمپنی نے پاکستانی مارکٹ میں اپنی گاڑیوں کو لانچ کر دیا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے ابھی تک اس کمپنی نے پاکستانی مارکٹ میں اپنی کسی بھی الیکٹرک گاڑی کو لانچ نہیں کیا یہ کمپنی ابھی صرف فیوچر میں پاکستانی مارکٹ میں اپنی الیکٹرک گاڑیوں کو لانے کا سوچ رہی ہے ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک، ہیلتھ انجینئرنگ منسٹر آف پنجاب میاں محمود الرشید نے اس شورم کا افتتا کیا اس افتتا کے ایونٹ پر کمپنی نے پاکستانی مارکٹ میں اپنی چار گاڑیوں کو متعارف کروایا ہے جس میں سے ایک ہے ہیچ بیک یعنی کہ چھوٹی گاڑی بغیر ڈگی والی چھوٹی ہیچ بیک گاڑی ہے جس کا نام ہے زوٹی اے زیڈ ون ہنڈڈ تو اس گاڑی کی پاکستان میں کمپنی نے قیمت رکھی ہے چودہ لاکھ نوے ہزار روپے جبکہ جو تین دوسرے جی ایم سی موڈلز ہیں یعنی کہ پک اپ ٹرکس تو اس میں ایک ہے گا سنگل کیبن والا ورجن جس کی قیمت رکھی گئی ہے انتیس لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ دوسرا ہے دبل کیبن والا ورجن جس کی قیمت رکھی گئی ہے انتالیس لاکھ پچاس ہزار روپے اور اس کے علاوہ تیسرا جو اس گاڑی کا ٹاپ آف دی لائن ویریانٹ ہے جی ایم سی ویگس کے نام سے تو اس کی قیمت رکھی گئی ہے پچاس لاکھ پندرہ ہزار روپے تو اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کمپنی نے یہ جو چار گاڑیاں پاکستانی مارکٹ میں انٹروڈیوز کروائی ہیں تو ان چاروں ہی گاڑیوں میں آپ کو انجین ملتا ہے ان چاروں میں اسے کوئی بھی الیکٹرک گاڑی نہیں ہے ابھی جو اس کمپنی نے یہ چار گاڑیاں اپنی پاکستانی مارکٹ میں متعرف کروائی ہیں اور فیوچر میں آنے والی اس کمپنی کی طرف سے جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو ان گاڑیوں کا ڈیزائن بلکل ان گاڑیوں کے جیسا ہی ہوگا صرف ان گاڑیوں میں آپ کو انجین کی جگہ بیٹریز ملیں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمپنی نے ابھی تک پاکستانی مارکٹ میں اپنی کوئی بھی الیکٹرک گاڑی کو لانچ نہیں کیا اور یہ کمپنی پاکستانی گورنمنٹ کی ای وی یعنی کہ الیکٹرک ویہیکل پالیسی پر عمل درامت کرنے کے منتظر ہے اس کمپنی کے طرف سے آپ کو فیوچر میں پاکستانی مارکٹ میں زورٹیہ زیڈ ون انڈرڈ کے نام سے ایک الیکٹرک گاڑی دیکھنے کو ملے گی جس کی قیمت انیس سے بیس لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اور اس گاڑی کا ڈیزائن وغیرہ بلکل سیم اسی گاڑی کے جیسا ہوگا جو کہ ابھی اس کمپنی نے پاکستان میں انٹروڈیوز کروائی ہے ابھی جو اس کمپنی نے پاکستانی مارکٹ میں اپنی یہ گاڑی ہیچ پیک انٹروڈیوز کروائی ہے اس کے اندر آپ کو ہزار سی سی کا پیٹرول انجن ملتا ہے فائیو سپیٹ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ اور ایک چیز ابھی اس کمپنی نے جتنی بھی پاکستانی مارکٹ میں اپنی گاڑیوں کو مطارف کروایا ہے یہ تمام گاڑیاں کمپلیٹلی بلٹ یونٹس ہیں یعنی کہ ان گاڑیوں کو باہر سے امپورٹ کروا کر شوروم پر کھڑا کیا گیا ہے یہ جو اس کمپنی کی زوٹیہ زیڈ ون انڈڈ ہیچ بیک ہے یہ لوکل مارکٹ میں ہزار سی سی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے جس میں آپ کو سوزوکی والوں کی طرف سے ویگنار دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سوزوکی والوں کی طرف سے کلٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ دوسری طرف فو والوں کی طرف سے وی ٹو اور کیا والوں کی طرف سے نئی آنے والی پیکانٹو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ابھی تک اس کیٹیگری میں آنے والی دوسری گاڑیوں سے یہ زوٹیہ زیڈ ون ہنڈرڈ کی قیمت سب سے زیادہ کم ہے اس کے علاوہ کمپنی نے اپنا جو دوسرا جی ایم سی موڈل انٹروڈیوز کروایا ہے جس کا نام ہے جی ایم سی ویگس تو یہ ایک فور بائی فور گاڑی ہے ڈبل کیبن پک اپ جس میں آپ کو چوبیس سو سی سی کا ٹوین ٹربو اینجن ملتا ہے اور پاکستان میں اس گاڑی کا ڈائریک کامپیٹیشن اس سوزو کے ڈی میکس اور ٹیٹا کے ہائی لیکس ریو کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اب اس گاڑی کی تصویریں بھی دیکھتے جا رہے ہوں گے ایکسٹیریر وائز اور انٹیریر وائز اس گاڑی کی جو ڈیزائن ہے جو گاڑی کا لکھ ہے وہ کافی اچھا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ابھی ریسنٹلی ایک فارمل اپروول کیا ہے نی سی پی یعنی نیشنل الیکٹرک ویہیکل پولیسی آف پاکستان کے تحت جس میں پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ اس مشن پر ہیں کہ پاکستان کے ایٹموسفیر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو کم کیا جائے اور یہ تب ہی پوسیبل ہے جب پاکستان میں گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں پر کنورٹ کر دیا جائے تو اسی حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ نے 2030 تک 30% جو گاڑیاں ہیں ان کو الیکٹرک گاڑیوں پر کنورٹ کرنے کا ایم کیا ہے پاکستانی پرائیم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں ملک امین اسلام صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ اگر پاکستان میں گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں پر کنورٹ کر دیا جائے تو سالانہ جو ہے وہ دو بلین ڈالرز تک آئل ایمپورٹ پر بچایا جا سکتا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس کی شروعات کرنے کا سوچا ہے بائیکس سے اور تھیری ویلرز یعنی کے آٹو رکشات سے جنہیں بیٹریز پر کنورٹ کر دیا جائے گا تو آورال پاکستان میں جو نئی الیکٹرک کار کمپنی انٹر ہوئی ہے تو یہ پاکستانی آٹو انڈسٹری کے لئے کافی اچھی نیوز ہے مطلب کہ پاکستانی آٹو انڈسٹری گروہ کر رہی ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان کی ائر پاپیلیشن کم ہوگی بلکہ اس سے ہمیں کافی زیادہ جوب اپورچینٹیز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہ کافی اچھی نیوز ہے ہماری پاکستانی آٹو انڈسٹری کے لئے پاکستانی گورنمنٹ نے کافی اچھا موف لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اس مشان میں سکسسفول ہو جائے تو دوستو بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو پاکستانی آٹو انڈسٹری میں فیوچر میں آنے والی الیکٹرک گارنیوں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں ہم نے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے اگر کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس کمپنی کے حوالے سے ٹوپسن موٹرز کے حوالے سے کیا اپینین ہے اس کے علاوہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز فیچر میں بھی دیکھنے کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو بس فیلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگرے بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ